ڈلی سے گرفتار آئی ایس آئی ایس آتنکی رزوان علی نے ڈلی پولس کی پوچھتاچ میں کچھ اہم خلاصے کیے ہیں سوتروں کے مطابق وہ ڈلی میں دھماکی کی تیاری کر رہا تھا پڑے موڈیول کے پکڑے جانے کے بعد ڈلی میں نئے موڈیول تیار کرنے کی کوشش تھی آتنکی کمانڈر فرطولہ گھوری کے سیدھے سمپرک میں تھا رزوان علی اور پڑے میں رزوان نے کنٹرول آئی ایڈ بلاسٹ کی ٹریننگ بھی لی تھی ڈلی میں یمنا کے تٹھیے علاقوں میں کنٹرول بلاسٹ کیے گئے تھے اور ایل شیپ آئی ایڈی بنانے میں ایکسپرٹ ہے رزوان تیز کی ام سے آئیس آئیس جوائن کر چکا تھا اور سپیشل سیل نے تب ہی اسے حراست میں یہاں پر لیا تھا ہمارے سے ہوگی موگیش ہمارے ساتھ جو ہے وہ جھڑ گئے ہیں موگیش اور کیا کچھ باتیں جو ہے وہ پوشتاش میں سامنے آئی ہیں اس کو لیکن دیکھئے بڑی کامیابی ہے یہ کیونکہ پندرہ اگست کے پہلے ٹھیک پہلے جو رزوان علی ہے جس پر این آئی ای نے تین لاکھ روپے کا انام رکھا ہوا تھا اس کو دلی پرس نے گرفتار کیا ہے اور اس سے پوشتاش میں کئی اہم باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں یہ بات سامنے آئی ہے کہ دلی آنے کے بعد اس نے یمنا کے تٹی علاقوں میں کچھ آئی ڈی کنٹرول بلاسٹ کیے تھے جو ایک طرح کی ریکی تھی ایک طرح کا ٹرائل تھا کیونکہ دلی پولیس کے مطابق اس کو دلی میں کچھ بڑے آتنگبادی حملے کرنے تھے اور اس کے کچھ اسوسییٹ بھی ہیں جن کی تلاش کی جا رہی ہے تیس سال کی عمر میں وہ آئی ایس آئیس کے سمبرک میں آ گیا تھا اور آئی ایس آئی ایس کے آتنگی ابو حجیفہ کے سمبرک میں تھا لیکن تب دلی پولیس نے اس کو ڈیٹین کرنے کے بعد اس کا ڈی ریڈیکلائیزن کروایا تھا اور اس کے بعد اسے چھوڑ دیا تھا لیکن دو ہزار تیس میں جب وہ اپنی پتنی کے ساتھ پڑے گیا اور گھر میں بتا گیا کہ وہ نوکری کرنے جا رہا ہے اس کے بعد پڑے میں آئی ایس آئی ایس کے موڈیول کے سمبرک میں آ گیا اور وہاں پر آتنگی گتویدیوں کو انجام دینے کے لیے اس نے اپرات کا راستہ اپنایا اس کو آتنگی بھاسا میں مالی گنیمت کہتے ہیں اور ایک کے بعد اس نے کئی اپرات کیے اس کے کچھ ساتھی لگاتار پکڑے جاتے رہے جس میں شاہنواد ہے جو کی جھارکن کا رہنے والا ہے اس کو دلی پولیس نے گرفتار کیا تھا کچھ لوگ اینائی ایہ نے گرفتار کیے اور کچھ لوگ ممبئی ایٹی ایس نے گرفتار کیے لیکن رجوان پچھلے ایک ساتھ سے فرار چللا تھا تین لاکھ روپے کا اس پر انام رکھا ہوا تھا اور پولیس کے مطابق شہنواد کے ساتھ مل کر اس نے ہریانہ کے نو میں ادھر اتراخند میں اور دلی میں جو آئی ڈی آئی ڈی آئی بنانے کا طریقہ ہے وہ سیکھا اور اس کو پاکستان سے حرکت اللہ گوری نام کا جو آتنگوادی ہے وہ اس کے سمبرک میں تھا وہ اس کا ہنڈلر تھا اور ٹیلی گرام پر وہ بم بنانے کے طریقے اس کو لگاتار بھیج رہا تھا اور یہ لوگ لوکل سامان سے آئی ڈی بنانے میں ایکسپرٹ ہو گئے تھے تو اس کی گرفتاری ایک بڑی کامیابی ہے اور پندرہ اگست کے پہلے ایک بڑی آتنگی گذبیدھی جو ہے وہ ٹل گئی ہے شکریہ مکیش آپ کا اس سب جانکاری کے لیے تو بڑی کامیابی کے طور پر جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے پوشٹ آچ میں کئی طرح کی باتیں بھی سامنے آئی ہیں بڑے خلاصے بھی ہوئے ہیں اس گرفتار رزوان حلی سے